جی آپ نے صحیح دیکھا بالکل کچھ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ آپ کے جلنے والی ہے کیا جلنے والی ہے وہ جلنے والی ہے تو ٹھیک ہے تو جلنے کے بعد آپ کے ساتھ کچھ ایسا کام ہوگا اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائی تو اسلام علیکم گائز میرا نام اسکندر اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سریکی گاما آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے کچھ رکیسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو سسکرائب اور لائک کر دو اور ویلک بٹن کو پرس کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہ کیے تو میں ایسے شیری کروں گا ملاحظہ فرمائیے ہاتھیج ہووے سونا بان سیاہی ونجھے ہوں چتوں نصیب دیماغ ہو جاؤں پیٹج درد ہووے سیرتے لیپ ڈسے ہوں سیاہنے تبیب دیماغ ہو جاؤں ہووے بکھا کہ آپ تو بڑی چھال مارے ہوں بکھے گریب دیماغ بینہ ٹیم ویس کے ویڈیو طرف چلتے ہیں آج ہم ایسی گلی سنیں گے مزہ جاتا ہے یار ایسی گلی نکالتے ہیں نا ایسی گلی دل پر اثر کر جاتی ہیں جا یار ویڈیو دیکھتے ہیں چڑھو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس گانڈی کو دیکھیں گانڈی کو یہ گانڈی ہے یہ گانڈا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا چڑھ رہا لیکن اس نے اگر اندر کنا ہے تو تم جیسے لونڈوں پر اپنا پیار چطا ہے یار حدی ہوگی میری کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اس لونڈی کو میں اب کیا کروں لونڈا ہے یا لونڈی ہے یہ تو مجھے پتا دیں اگلی ویڈیو کے طرف چلتے ہیں چلو جار مجھے ایسی سمنی آرہی ہے یہ سگانہ گون گاتا ہے آپ گاتے ہیں نہیں 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 میں نہیں ماتا اگر آپ گانا اسے گاتے ہیں نہیں میں بھی یہ اسے گانا نہیں گاتا بلکل نہیں بلکل یہ حصولا حصول کے خلاف ہے اگر آپ نے گالی سن لیا ہے تو اب یہ دیکھو نیکس ویڈیو ابے یار اس کی شادی ہو رہی ہے یا کچھ اس کے ساتھ کچھ اور ہو رہا ہے یار مجھے تو سمجھ نہیں آرہی اس نے اپنی وائز کے ساتھ یہ ساتھ کچھ کرنا تھا اس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے ہے میرے اللہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا دیکھو اس لڑکی کو دیکھو ابھی تو میں جوان ہوں کمال کی ویڈیو بنائی ہے دیکھو کمال کی ویڈیو ہے یا نہیں اس کی گان بھی دیکھ رہا ہے دیکھو نیکس ویڈیو ببحث صاف dialogues بڑے احترام کے ساتھ نیکس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جیسا آپ کو برتا ہے سردیاں ہیں کوئی همیں گھر کوئی ہوں تو وہ کرتے ہیں انڈے گرام گرام اڈے گرام گرام اڈے گرام گرام اڈے گرام گرام اڈے گرام گرام لگتا ہے مجھے بھی انٹے بیچنے پڑیں گے ایسی آنٹی ہیں تو سیٹ ہو جائیں گی آنٹے بیچو گرم گرم آنٹے گرم گرم پتہ نہیں یار مجھے آج پتہ نہیں کیوں اسی آرہی ہے اس بندے پر کیونکہ میں خود اس ریکی ہوں تو کچھ اس کا گان پوڑا دکھتے ہیں تی پہی تھی میں نے ان کو آکھا کہ بھائی لڑائی نار مسئلہ جڑا ہے اس کو حل نہیں کرتے بھگال بات نہ کر لو تو وہ آپس میں ہتھو بکی ہو گئی تو میں ان کو چھڑانے کی کوشش پھول کرتا پہا تھا تو وہ آپس میں چھاڑ نہیں رہی تھیں بلکل چھوٹ ہی نہیں رہی تھی تو اتنوں شازی کا سائن آ گیا نواز تو شازی کے نیو تو آپ کو کیسے لگی میری ویڈیو اس کی لینگویج بھی اچھی لگی ہوگی تو ابھی مجھے اجازت دی دیئے اللہ حافظ